وزیر آزم نے دہشتگردی کے خلاف عظم استحقام آپریشن لانچ کرنے کی منظوری دے دی نیشنل ایکشن پلان ایپ ایکس کمیٹی جلاس کا اعلامیہ جاری داخلی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ تینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے نئے ایس او پیس جاری کسی کو بھی ریاست کی عملداری چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سیاسی اور سفارتی سطح پر علاقائی تعاون کے ذریعے دہشتگردوں کی آپریشنل اسپیس ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی دہشتگردی سے مطالق مقدمات کے موستر استغاثہ کے لیے مناسب قانون سازی کی جائے گی سوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بریال زمان نہیں ہو سکتی ریاست کی عملداری کو پوری قوت سے نافذ کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے فضیر اعظم کا نیشنل ایکشن پلان کی ایپ ایکس کمیٹی جلاس خداب کہا نرم ریاست کبھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتی دہشتگردی میں مبتلا غیر مستحقم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے دشمنوں نے سوشل اسپیس کو زہر آلود کر رکھا ہے دہشتگردوں کو سزا دلانے کے لیے موثر قانون سازی وقت کی اہم ضرورت قرار دی ایپ ایکس کمیٹی جلاس میں آرمی چیف، ائر چیف، چاروں صوبوں اور گلگت بلدستان کے وزرائے آلہ کی شرکت کرک میں شہید پاک فوج کے پانچ جوان سرکاری اعزاز کے ساتھ سپردے خاک سپاہی حارون ویلیم کی سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں آخری رسومات وزیر آزم اور آرمی چیف کی شرکت شہباز شریف نے کہا افواج پاکستان کی تاریخ عظیم قربانیوں سے بھری پڑی ہے حارون ویلیم نے وطن کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا مسلمانوں کے ساتھ اقلیتوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی جینرل آسی مرید نے کہا قوم ہمیشہ شہدہ کی خدمات اور قربانیوں کی مکروز رہے گی صوبوں کے بجٹ پر وفاقی حکومت جھوٹ بول رہی ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسملی جلاس میں اظہار خیال کہ اب آگستان کی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا سنو نیوز کے پروگرام برق سرانہ مبشر کے ساتھ میں بولے بجٹ پیش ہوتے ہوئے آئین کی کھلنم کھلہ خلاف ورزی ہوئی ارکان کو بجٹ کی کوپیاں پیش نہیں کی گئیں خسارہ پورا کرنے کے لیے چھ ہزار ارم روپے سے زائد بیرونی کرزیں لیے جائیں گے مسلم لیگ نون اور پی بس پارٹی میں معاملہ تیپ آ گئے پی بس پارٹی نے بجٹ جلاس میں بھرپور شرکت کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی پی بس پارٹی فائنانس بل کی منظوری کے لیے حمایت کا اعلان چوبیس جون تک کرے گی بلاول پھٹو زرداری چوبیس جون کو بجٹ پر اظہار خیال کریں گے نون لیگ کی پنجاب حکومت نے بھی مل کر چلنے کا پیغام پہنچا دیا پی بس پارٹی کا عادت نے صوبائی رہنماں کو بھی ہدایات جاری کر دی قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس اپوزیشن ایمن نے سناؤلہ مستیخیل کی قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن کے لیے رکنیت موتل سناؤلہ مستیخیل کے نازب الفاظ پر ایوان میں ہنگامہ آرائی خواتین ارکان کا سپیکر ڈائس کے سامنے شدید احتجاج حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے سیکرٹی سٹاف نے بیچ بچاؤ کروایا ڈیپوٹی سپیکر نے غیر پارلیمانی الفاظ حضف کر دیئے زرتاج گل کا کہنا ہے سناؤلہ مستیخیل معذرت کے لیے تیار تھے پورے سیشن کے لیے رکنیت موتل کرنا زیادتی ہے سنیتیحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا موقع پہ اختیار کیا سنیتیحاد کانسل مخصوص نشستوں کی حق دار نہیں سنیتیحاد کانسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرز جمع نہیں کروائی مخصوص نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں کوئی سکم نہیں سپریم کورٹ کا فل کورٹ 24 جون کو مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کرے گا ویریسٹر گوھر خان نے لائامل تیہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گلیوں میں ہونے والے انصاف کو روکنا ہوگا وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا قومی سملی اجلاس میں اظہار خیال کہا ایوان سواد واقع پر نوٹس لیں سواد جاناوالا سیالکورٹ لاہور جیسے واقعات کی روک تھام ضروری ڈی پی او سواد کے مطابق واقع کی ایف آئی آر درج ہو چکی ایس پی انویسٹیگیشن بادشاہ حضرت کی سربراہی میں جی آئی ٹی تشکیل گیارہ سو سیویلین اور پانچ پولیس افسر زخمی ہوئے کسی سیاہ کو نقصان نہیں پہنچا سیاستدان پہلے اپنا حصہ ڈالے پھر عوام سے قربانی مانگے ایمکی ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال ملکی کرزہ اتارنے کا پلان آن سامنے لے آئے قومی سملی جلاس سے خطاب میں کہا نواز شریف اپنا رائے ونٹ محل بانی پی ٹی آئی بنی گالا ہاؤس اور صدر آسیف علی زرداری ہر شہر میں موجود بلاور ہاؤسز قومی خزانے میں اتیا کرے تمام ریٹائر جنرل اور سیاستدان اپنے پچیس فیصد ازہ سے اتیا کریں کرزہ اتارنے کے لئے سیاستدان ہزار ارہ روپے جمع کروائے پھر عوام سے اپیل کریں سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ میں جیالے سینٹرز کے تحفظات فاروق شنائک نے کہا وقت آ رہا ہے قبر کی زمین پر بھی ٹیکس آئید ہوگا یہ پاکستان کا نئی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے سینٹر انوشے رحمان بولی دودھ اور اسٹیشنری پر ٹیکس کی حمایت نہیں کرتے ایف بی آر حکام کی افغانستان سے درامت شدہ سبزیوں اور فلو پر اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس آئید کرنے کی تجویز ریپا پیک دودھ اور اسٹیشنری پر ریلیف سے ٹیکس وصولی میں ایک سو سات ارب روپے کمی ہوگی وفاقی جانب سے آزاد کشمیر حکومت کے ترقیاتی بجٹ میں بڑا کٹ لگ گیا چوالیس ارب کے بجٹ کو پہلے سینتیس اور اب اٹھائیس ارب روپے کر دیا گیا آزاد کشمیر حکومت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ تحال پیش نہیں کیا جا سکا ریاستی وزران نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے احتجاج کا اندیہ دی دیا پاگ آئی ایم ایف ورچول مذاکرات میں اہم پیشرفت عالمی مالیاتی فرڈ بجٹ میں معاشی فیصلوں کو خوش آئند قرار دے دیا بجٹ کی منظوری کے لیے سیاسی جماعتوں کے مصبت کردار کی تعریف کی محشت کی بہتری کے لیے ٹیکس چھوٹ محدود کرنے کو سراحہ آئی ایم ایف وفد کی اگلے ہفتے پاکستان آمد متوقع نئے کرس پروگرام پر باتشیت ہوگی آل باکستان ویلیویٹڈ ٹیکسٹائل اسوسییشن کا نئے ٹیکسز کے خلاف احتجاج فیصلہ باد بھر میں احتجاجی بینرز لگا دیئے سنتکاروں کا کہنا ہے ٹیکسز میں اضافے سے ایکسپورٹ میں کمی ہوگی ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہونے کے قریب آ گیا نئے ٹیکسز کی بھرمار سے انڈسٹری تباہ ہو جائے گی حکومتی اخراجات میں کمی کا مشن وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ کی بندش کا حکم پی ڈیوڈی کو بند کرنے کی سمری وزارت ہاؤسنگ کو ارسال اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی سمری کا کاپی سنو نیوز نے حاصل کر لی ملازمین کو سیول سرونٹ سرپلس پول میں ڈالا جائے گا کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوٹ شیڈنگ کا آزاب شدید گرمی میں شہریوں کا برا حال کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کا دورانیا چودہ گھنٹے تک جا پہنچا تین ہٹی اور بنارس پل پر شہریوں کا اعتجاج لاہور کے مختلف علاقوں میں پانچ گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ پشاور کے شہری علاقوں میں آٹھ گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی مضافاتی علاقوں میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے تک بجلی غائب جماعت اسلامی کی لوٹ شیڈنگ اور بھاری ٹیکسوں کے خلاف آج اعتجاج کی کال امیر جماعت اسلامی حافظ نئیو رحمان نے کہا ٹیکس نہ دینے والے مراعات لے رہے ہیں بجٹ میں عوام پر بوجھ ڈالا گیا نون لیک پی بس پارٹی اور ایم کی ایم نورا کشتی میں مصروف ہے پڑھے لکھے اور باس صلاحیت نوجوان ملکی حالات سے تانگا کر بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں عام آدمی کو شیخ خور و نوش کی سستے دام و فرامی کے لیے میکنزم بنایا جائے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی جلاس عیدالعظہ اور دیگر انتظامی امور سے متعلق کارکردگی کا جائزہ لیا گیا وزیر اللہ نے عید پر امدہ کارکردگی پر ڈیپوٹی کمیشنرز اور ان کی ٹیموں کو سراحہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے پنجاب کے مجموعی کرز میں 23 ارب روپے کی کمی ہوئی صوبے کا کرز 1685 ارب روپے رہ گیا کراچی میں رات گئے پولیس کی کاریوائیاں کریم آباد نرسری ریلوے پھاٹک کے کری موبائنہ پولیس مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار موبائل فون نکتی موٹر سائیکل برامت پلوچ کالونی ایکسپریس وے پر فائرنگ سے اے وی ال سی میں تائیونات پولیس الکار زخمی لانڈی نیو مزفر آباد کالونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے سات سالہ بچہ زخمی اور انگی ٹانوے گولی لگنے سے گھر میں موجود خاتون زخمی خیبر پختون خواہ کے کئی علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا کرک میں بادل جم کر برسے وادی ناران کاغان اور بابوسہ ٹاپ کے پہاڑوں پر باران رحمت زیارت اور مضافات میں موصلہ دھار بارش اور یالہ باری ندینالوں میں تغیانی کا ایلٹ جاری اولے پڑھنے سے چیری سیب اور زرد آلو کے باغات کو نقصان پہلا شہر اور گردنوا میں بھی تیز بارش اور اگزئی میں آندھی سے گھر کی چھت گر گئی تین افراد جانبہا گئے بیوز فارڈی کے رہنما عبدالقادر پٹیل کا بابر آزم کو تنقید سے بچنے کے لیے منفرد مشورہ قومی سملی اجلاس میں بولے بابر آزم اپنے سینئر کھلاریوں سے کچھ سیکھے جلسہ رکھے اور کاغذ لہرہ کر بولیں دیکھو یہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے جب ایسی بی والے ثبوت مانگے تو کہیں کاغذ گم ہو گیا ہے ایسے بابر آزم کی تنقید سے جان چھوٹ جائے گی موسیقی